اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین پاکستان کی سیاست میں سیول میلیٹری ریلیشنشپ اور ان تعلقات میں نشیب و فراز ہمیشہ ٹاک آف دی ٹاؤن رہے ہیں لیکن عمران خان رجیم شروع ہوتے ہی سیول میلیٹری کی اس لیو اینڈ ہیٹ افیر کی سٹوری میں پہلی بار قوم کنفیوز نظر آئی ہے کیونکہ یہ حقیقت تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ عمران خان کو اسٹابلشمنٹ کی سپورٹ حاصل رہی ہے اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ تحریک انصاف کے حمایتیوں کی اساس بھی اسٹابلشمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی یعنی یہ لوگ پاکستان کی روایتی سیاست کے مقابلے میں اسٹابلشمنٹ کو زیادہ سپورٹ کرتے بہتر جانتے اور مانتے تھے عمران خان تین سال مسلسل اسٹابلشمنٹ کے ساتھ بہترین تعلقات کا دعویٰ بھی کرتے رہے اور دفاع بھی کرتے رہے مگر پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا جو ایک صفحہ تھا عمران خان سے پھٹ گیا اور گھات لگائے بیچی اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم نے اس صفحے کا تیا پانچہ ایک کر کے رکھ دیا سوال اٹھتا ہے کہ انتہائی قربتیں انتہائی فاصلوں میں کیسے اور کب بدلی عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان اعتماد کا جو ایک رشتہ تھا یہ بد اعتمادی کا شکار کیسے ہوا اور یہ اختلاف کی خلیج کیسے گہری سے گہری ہوتی چلی گئی یہ بات ناظرین غور طلب ہے کہ پھر پوائنٹ آف کنٹینشن کہاں آیا عمران خان نے کس کس وقت پر ٹرین کو مس کیا تو ناظرین یہ کہانی شروع ہوتی ہے ڈی جی آئیس آئی جنرل فیض حمید کے اچانک تبادلے سے جب 6 اکتوبر 2021 کو پاک فوج میں عالی سطح پر تقرور اور تبادلوں کے اعلامیے پر جب وزیراعظم عمران خان سب بھلا کر بوس بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خفیہ ایجنسی کے سربراہ کا تقرور تو صرف میرا اختیار ہے یہ درار وہاں پر بھری جا سکتی تھی لیکن عمران خان اس وقت مقبولیت کے زوم میں چلے گئے تھے کسی کی نہ سنتے تھے نہ مانتے تھے عمران خان کی ٹرین تب مس ہوئی جب عمران خان نے پہلے دبے الفاظ میں اور پھر کھلے عام فوج کی عالی کمان پر الزامات لگایا اور ان کو اپنی حکومت کے خاتمے کی سازش بلکہ ذمہ داری لوکل ہینڈلرز پر ڈالی عمران خان کی ٹرین تب مس ہوئی جب تحریکی ادم اعتماد آئی تو عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو مدد کے لیے پکارا نیوٹرل ہونے کا جب وہاں سے جواب ملا تو خان صاحب نے یہ تانہ دیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے عمران خان کی ٹرین تب بھی مس ہوئی جب عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی اپنے حق میں مداخلت کے لیے شہر شہر عمر بالمعروف جلسے کیے جب بات نہیں بنی تو ایک جلسے میں امریکی سازش کا سائفر لہر آیا اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میر صادق اور میر جعفر کا ایک بیانیا بنایا عمران خان کی یہ ٹرین تب مس ہوئی جب حکومت جانے کے بعد عمران خان کو جیسے جیسے عوام کی ہمدردیاں اور مقبولیت ملتی چلی گئی تو عمران خان کے الزامات میں شدت آتی گئی پھر یہ ٹرین تب ہی مس ہوئی جب اقتدار سے ہاتھ دونے کے بعد عمران خان ریکنسلیشن کرنے کے بجائے سڑکوں پر آ گئے بلکہ اپنی ساری جماعت کو لاکر سڑکوں پر بٹھا دیا اور پورے ملک میں فال انتخابات کا مطالبہ کر دیا عمران خان سے یہ ٹرین تب ہی مس ہوئی جب احتجاجی سیاست کرتے عمران خان یہ بھول گئے کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی مخالفت یہ دو مختلف چیزیں ہیں اور دیکھتے دیکھتے کہیں نہ کہیں ریڈ لائن کروس کی گئی ٹرین یہ تب ہی عمران خان نے مس کی جب روکنے کے باوجود عمران خان نے گزشتہ سال پچیس مئی کو اسلامباد پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی تو حکومت کو طاقت کے ذریعے عمران خان کا راستہ روکنا پڑا یہ عمران خان سے ٹرین تب ہی مس ہوئی جب عمران خان نے جلسوں میں بعض فوجی افسران کے نامناسب نام رکھے ڈی جی سی کو ٹارگٹ پر رکھا یہ بھول گئے کہ وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے بلکہ ان کا تو ایک پورا چیک انڈ بیلنس سسٹم ہوتا ہے عمران خان نے یہ ٹرین تب بھی مس کی جب وزیر آباد میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا وہ زخمی ہوئے مگر خان صاحب نے بغیر تحقیقات کے ایف آئی آر کے الزامات میں ان کا نام ڈلوانا چاہا عمران خان سے یہ ٹرین تب بھی مس ہوئی جب خان صاحب کو سمجھایا گیا کہ صوبوں سے اپنی حکومت ختم نہ کریں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا ابھی الیکشن ممکن نہیں ہے مگر عمران خان نہیں مانے اور جنوری میں پنجاب اور کے پی کے کے اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا یہ خان صاحب سے ٹرین تب بھی مس ہوئی جب کانٹروورسی ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر پی ڈی ایم نے مذاکرات کی پیشکش کی تب عمران خان تو کہتے تھے کہ وہ چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں وہ رضا مندی نہیں تھے ٹرین مس ہوتی چلی گئی ایک ٹرین تب بھی مس ہوئی جب پورے ملک میں اکٹھے الیکشن کے لیے مذاکرات شروع ہوئے تو خان صاحب کی پری کنڈیشنز کی وجہ سے جو بات چیت کا ایک سلسلہ تھا یہ بھی ٹوٹ گیا یہ ٹرین تب بھی مس ہوئی جب سب کی تلاشی لینے والے عمران خان کی اپنی تلاشی دینے کی باری آئی تو خان صاحب نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اپنی ڈھال بنا لیا اور کارکن بھی بلا سوچے سمجھے ریاستی اداروں پر چڑھ دوڑے پھر نو مئی کو ٹرین مس نہیں ہوئی بلکہ ٹرین پٹری سے ہی اتر گئی جب خان صاحب کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کارکنان نے فوجی املاک کو نشانہ بنایا شہیدوں کی یادگاروں کی بے توقیری کی آج پی ٹی آئی کو ان کے راہنما ایک کے بعد ایک سب چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ نو مئی کی ایک غلطی نہیں بلکہ سوچنا ہوگا کہ غلطیاں کہاں کہاں ہوئیں مقبولیت ہوتے ہوئے بھی خان صاحب میچ کیوں ہار رہے ہیں حالات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ خان صاحب یہ خود کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر مجھے مائنس کرنے سے ملکی حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو میں تیار ہوں تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ اگر خان صاحب پہلے ہی اپنے جارہانہ موقف میں لچک دکھاتے کچھ قدم پیچھے رکھنے کے ان میں صلاحیت ہوتی یا تھوڑا جھک جاتے تو آج ان کو ان کی پارٹی کو شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے آج تو سچویشن یہ ہے کہ شیری مزاری فواد چودری اسد عمر جیسے ساتھی چاہ کر بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ نو مائی کو جو کچھ ہوا اسی کی سیاہ کالک کوئی بھی اپنے مو پر ملنے کو تیار نہیں یہ ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہے جو قابل قبول ہے نہ ہی اس کا کوئی جواز دیا جا سکتا ہے آج پی ڈی ایم اس سانحے پر سیاست چمکائے یا اس کی آڑ میں مائنس عمران خان بلکہ مائنس تحریک انصاف فورمولے کے مشن پر کام کرے اس ساری سیچویشن سے نکلنے کی کوشش کریں کیونکہ میچ میں مشکل باولر لگ جائے تو چھکے چھوکے چھوڑ کر وکٹ کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے یہی سیچویشن کچھ خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے اور یہ خان صاحب سے بہتر ہی سیچویشن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اسی پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے رانوما فروخ حبیب صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ فروخ حبیب صاحب آپ کا بڑا دکھ بھی ہوتا ہے افسوس بھی ہوتا ہے کہ سیاست میں یہ جو سیاسی حالات ہو رہے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے کارکنان کی یہ تربیت نہیں ہونی چاہیے جو نو مئی کے دن ہم نے دیکھی ابھی میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ اس واقعے کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو نہیں سکتی لیکن جب ہم پی ٹی آئی کے چھوڑنے والوں کی رہنماو کی پریس کانفرنسز دیکھتے ہیں تو ایک پہلی فیل یہ آتی ہے کہ شاید یہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں تو اب یہ جو پی ٹی آئی تتر بتر ہو رہی ہے کیا آپ کی بھی باری آنے والی ہے اگر آپ اجازت دیں مجھے یہ پوچھنے کی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو پاکستان تحریک امصاف کسی پارلیمنٹیرین بننے کے لیے یا وزیر بننے کے لیے تو نہیں کی میں نے تو ایک مقصد کے لیے ایک کاؤز کے لیے عمران خان کو دو آزان ساتھ میں جب میں یونیورسٹیو میں سٹیڈنٹ تھا اس وقت میں نے انہیں جائن کیا تھا اور آج بھی مجھے نکھتا ہے کہ عمران خان کا جو کاؤز ہے تو پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے رول آف لاؤ کے حوالے سے سپر میسی آف کانسٹیوشن کے حوالے سے بڑا ایم ہے آپ نے بلکل ٹھیک کہا جو نو مہی کا واقعہ ہے اس واقعے کی بلکل آزادانہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے اس کی مضمت بھی کرتے ہیں کنڈیم بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی ساتھ بتانا چاہیے تھا کہ ستائیس سالہ عمران خان کی جتوجہت کے اندر عمران خان نے تو کبھی کسی کو ٹرینڈ نہیں کیا کہ جاؤ ایک پتہ بھی توڑو عمران خان کی اوپر تو قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا تھا عمران خان کی جان لینے کی بھی کوشش کی گئی تھی عمران خان کی ایف آئی آر بھی درجنی ہوئی عمران خان کی ملزم جس میں گولی ماری اس کو پکڑ گئے پانچ منٹ بعد ویڈیو بھی جا رہی کر دی گئی لیکن عمران خان کے گھر کے دروازے بھی توڑ دیئے گئے عمران خان کے گھر پہ چھبیس گھنٹے حملہ بھی ہوا ڈیڑھ سو مقدمات بھی عمران خان کے اوپر بنائیں گے لیکن عمران خان نے تو کسی کو جلاو گھراؤ کا نہیں کہا ہمیں اس سب باتیں وہ لوگ کر چکے ہیں جو دیکھیں نہیں آپ کر چکی ہیں اب آپ نے بھی انٹرو دے دیا آپ مجھے بات کریں شازیہ سن لیں آپ نے بڑی تفصیلن انٹرو دیا اب مجھے دو میرٹ بات کرنے کا فوق کا فرام کریں پھر آپ کے سوالات کے تسلی سے مجبعہ دیں معاملہ یہ ہے کہ جب عمران خان کو نیت کی بجائے ہائی کورڈ کے اندر سے غیر قانونی طور پر سے رکے مارتے ہوئے لے کے جائیں گے ایک ملک کا قومی ہیرو ہے سابقا وزیر آدم ہے پاپولر پارٹیکل لیڈر ہے تو آپ کو لوگوں کو کیا پیغام دے رہے گے اس کے علاوہ پھر بھی میں آپ کو یہ ساتھ یہ کہہ رہا ہوں اس معاملے کی ازادانہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے لیکن آپ نے کہا کہ عمران خان کی ٹرین یہاں میں سوئی یہاں میں سوئی وہاں میں سوئی عمران خان کو یقیناً آپ نے کہا کہ ہماری پارٹی کے بہت بہت بڑے نام جو ہیں وہ انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا یہ ایک آج کی صورتحال ہمارے سامنے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یہ ایک معصیز کی پارٹی ہے عمران خان جو فرق حبیب ہے اس کے باپ دادے کے نام تو کوئی بڑا سیاسی نام نہیں لگا ہوا تو مجھے بھی تو عمران خان نے موقع فران کیا میں بھی قومی سطح کے اوپر نمائی ہو کے سامنے آگیا آج آپ نے مجھے موقع دی اور میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں اسی طرح کہ بہت سارے ہزاروں لاکھوں عمران خان اس پر من چکے ہیں جو پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ بھی ایک نظریہ کے لیے کھڑے تھے وہ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے جب تک ان لوگوں نے جیلوں کی ہوا نہیں کھائی تھی پرینس کانفرنس کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو باتیں آپ کر رہے ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے آپ سے کئی گناہ بڑھ کر وہ لوگ یہ باتیں کیا کرتے تھے جی جی آپ کا سوال بالکل آگیا جائز سوال ہے آپ کا لیکن میں آپ سے کیا عرض کر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کیا جو لوگ آج چھوڑ کے جا رہے ہیں پارٹی کو اور ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے تو کیا ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں جو ان کے اوپر تشدد ہوا ہے جو ان کے اوپر ظلم ہوا ہے لوگوں کے گھروں میں ان کی بیویوں کو اٹھا لیا جاتا ہے شہری آرہ فیلدی کی بیوی کو اٹھایا جاتا ہے اسمان ڈالی جترخالہ والدہ کا بازو مروڑ دیا جاتا ہے چادر چادنیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے لیکن سکھیں نا جو جو پارٹی چھوڑے پریس کانفرنس کرتے ہیں سوال ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی پریشر ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم پر کوئی پریشر نہیں ہے جو پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے اس پر کوئی پریشر نہیں ہوتا لیکن جو بھی پکڑا نہیں گیا ہوتا تو وہ کہتا ہے بھی ہم میں پریشر ہے اس کیا جا رہا ہے چادیا چادیا اج یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیں جو پریس کانفرنس کر دیتا ہے اس کے اوپر وہ قدمات بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کی جیل بھی ختم ہو جاتی ہے اس کی تری ایم پیو بھی ختم ہو جاتی ہے یہ سوال تو ایک بہت اہم سوال ہے کہ آیا کیا پریس کانفرنس میں ایسا کون سی چیز چھپی ہوئی ہے آپ عمران خان کو چھوڑ دیں آپ نیڈن کلین ہیں آپ ڈرائی کلین ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ کو عدالتوں کو بھی آج یہ کہنا پڑ رہا ہے اور میں آپ کے ٹی وی شو سے یہ بات بڑھ ملا کہنا چاہتا ہوں کہ جب ظلم ہو رہا ہو نا انصافی ہو رہی ہو کہ عمران خان کی ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے پارٹی بھی تتر بتر ہو رہی ہے جہانگیر ترین جو جہاز بھر بھر کے لایا کرتے تھے پی ٹی آئی میں شامل کیا کرتے تھے آج اسی جہانگیر ترین کے ساتھ لوگ ملنا بھی چاہتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف حقیقی بھی بننے جا رہی ہے تحریک انصاف پاکستان کے نام سے ایک اور پارٹی بننے جا رہی ہے مطلب کہ ماضی میں جو کچھ کیا وہ آج آپ لوگوں کو دیکھنا بھی پڑ رہا ہے شادیہ میں اصل میں ہمیں سمجھ نہیں آتی پچھلے کی ایک سال میں ہوا کیا ایک طرف تو جو معاشی صورتحال ہے وہ تو ایک الگ ہے میں اس کے اوپر ابھی ایک منٹ آف سے اس میں بھی بات دیکھوں گا بعد میں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں جو سترہ جولائی کو پنجاب میں الیکشن ہوا تھا تو بائیس لوٹے تیار کیے گئے تھے ان کو بھی جنگیر گارین صاحب کی عشیرباد بھی حاصل تھی ان کو اس وقت پنجاب حکومت کی عشیرباد بھی حاصل تھی ان کو جنرل ریٹائر باجوا صاحب کی عشیرباد بھی حاصل تھی لیکن بری طرح پٹ گئے تھے وہ یہ جو ابھی جائے گا ان کی چھتری کے نیچے جائے گا لوگ اس کو سمجھے گے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں یہاں پر اب لوگوں کے ساتھ آپ نے ریزونیٹ کرنا ہے عوام چاہتی ہے فیصلہ وہ کریں ان کو ان کا حق خدرادیت ملے ان کو ان کا حق بوٹ ڈالنے کا فیصلہ کرنے کا موقع ملے قیادت کے انتخاب کا موقع ملے یہاں یہ ریالیٹی کو آپ میرے سے مانیں گی کی نہیں مانیں گی کہ آج اس میں جورت ہے کہ عمران خان کا آج الیکشن اناؤنس کریں یہ سب لے گئے ہیں آپ آج اناؤنس کریں آج میں چیلنج کر رہا ہوں ٹیلی پہ بیٹھ کے عمران خان کا مقابلہ کر کے دکھائیں الیکشن لیکن میں تو یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ عمران خان ہار کیسے مان رہے ہیں عمران خان کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آگی کہ میں تیار ہوں مائنس ہونے کے لیے عمران خان نے ایک بات دی رہی سننے آپ جب پوری بات کو تناظر میں پیش نہیں کریں گی یہ بات وہ ایک بار نہیں متعدد بار دہرا چکے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے ایک سال سے آپ لگے عمران خان محیشت چھے فیصد میں چھوڑ گے گیا آپ نیگٹیو کے اوپر لے گئے آپ کی ایک سپورٹس نیچے جا رہی ہیں ریمٹنسز نیچے جا رہی ہیں آپ کی لارڈ سکیل کی گروت نیگٹیو میں چل گی کارٹن کی گروت نیگٹیو میں چل گی پچاس لاکھ لوگ بے روزدار ہو گئے بجلی گیس کا بل لوگ نہیں دے سکتے پچاس روپے کلو والاٹہ دو سورپے کلو کا ہو چکا ہے ڈالر آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا آئی ایم ایس سے ڈیل آپ کی ہو نہیں پا رہی آپ ملک کو کیسے چلائیں گے عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے ملک چلتا ہے تو میں اگر رکاوٹ ہوں مجھے سمجھا رہیں میں پیچھے اٹ جاتا ہوں لیکن اگر آپ سے ملک بھی نہیں چل رہا ملک بھی نیچے جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کر دیں عمران خان کو ڈسک والیفائی کر کے پھر الیکشن کروانا ہے پھر آپ ایسا نہ کریں ملک کے اندر آئین قانون رہنے نہیں اس حوالے سے آپ لوگ کو بھی پڑھاؤنا پڑھیں اس محنت کے بعد ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا یہ لوگ عمران خان کے ساتھ اپنی جان دینے کے لیے بھی نظریہ کے لیے کھڑے رہے اگر اب اس سال الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں اکتوبر میں میں مان لیا الیکشنز ہو جاتے ہیں کیسے خان صاحب اتنی جلدی لوگوں کی جانچ پر تال کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے ٹیم بنائیں گے کیسے جی ارسان میں دیکھیں جو آپ نے ابھی کر دیا ہے نا لوگ یہ دیکھیں گے کہ یہ نمائی نام ہے یا نہیں نمائی نام جن لوگوں کو ٹکٹ ملے گا وہ کھمبہ بھی جیتے گا یہ میری بات آپ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج یہ حالات ایسے نہیں رہیں گے یہ حالات بدلیں گے یہاں پر آپ لوگوں کو یہ دھرارے ہیں آپ خواتین کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں بچوں کو بھی جیلوں میں ڈال رہے ہیں دھرارے ہیں دھمکھارے ہیں کہ کل کو کوئی کھڑا ہو کے اتنا خوف پیدا کر دو کل کو کوئی کھڑا ہو کے اپنے حکومتی بھی بات نہ کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت تو پورا زور لگا رہی ہے پابندی لگ جائے تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے رانہ سناؤلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنا مواد کافی ہے بڑے ثبوت ہیں خاص طور پر جو فردوس عاشق آوان صاحبہ کی بات ہیں فیاض الحسن چوان جو باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی یہی چیزیں کافی ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگا دی جائے مجھے آج شادیاں مجھے تو آج پتا چلا ہے فردوس عاشق آوان صاحبہ بھی پی ٹی آئی میں تھی ابھی تک پی ٹی آئی میں تھی وہ شکر ہے کہ ہمیں معلوم پڑ گیا وہ پی ٹی آئی میں تھی معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے آپ نام دے رہے ہیں جب آپ کسی قانون اور آئین کو ماننے کو کیا نہیں ہے چاہے آپ جو مرضی کیس بنا لیں آپ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا لیں گے لوگوں کی سوچ پر کیسے پابندی لگائیں گے مجھے آپ بتائیں جو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ مجھے بتائیں وہ سردہ ہو کے جا رہا ہے یہاں وہ خوشی خوشی کہہ رہا ہے میں نون میں شامل ہو گئے ہوں پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہوں ان کام عقلوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آپشن نہیں ہے پتہ نہیں نون لیگ میں شامل ہو رہا ہے یا پیپلز پارٹی میں ہونا انہوں نے البتہ سب کے آنسو ضرور نکل رہے ہیں رو کے ضرور جا رہے ہیں ابھی عبرارو لگ نے بھی کی پریس کانفرنس وہ بھی کافی رو رہے تھے انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور مجھے ان سے کسی سے نہ عمران خان کو گلہ ہے نہ ہمگے کو گلہ ہے یہ اچھے لوگ ہیں لیکن جو ان کے حالات ہیں اس کے مطابق انہوں نے اپنے اپنے فیصلے انہوں نے کر لیے لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو پی ڈی ایم کے چہرے آج نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو فیچر میں نظر نہیں آئیں گے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ ڈیلیٹ ہونے جا رہے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ ہم کہتے رہے ہیں یہ ہم آپ لوگوں کے دور میں بھی کہتے رہے ہیں کہ وقت صدا ایک جیسا نہیں رہتا یہ باتیں تو ہم آپ لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ اتنا کریں جتنا گل کو برداشت کر سکیں اچھی بات ہے دیکھیں ہمارے دور حکومت میں مجھے آپ یہ بتا دیں ہمارے دور حکومت میں کسی کی بیوی کو بیٹروم سے گسید کے جا کے جنلوں میں ڈالا تھا کسی والدہ کی بازو کو مروڑا گیا تھا جو اخلاقیات کا لیول ان کا ہے کہ یہ خواتین کو اٹھاتے ہیں دس دس دن ان کو جیلوں میں اپنا تھانوں میں رکھتے ہیں عدالتوں میں پیش نہیں کرتے پھر ان کی شنات پریڈ نہیں کروا رہے ہیں ان کو عدالت میں جائیں تاکہ ان کو ریلیخ نہ مل جائیں جو سلوک ہو رہا ہے یہ جسپائی بل ہے لیکن ہر بندہ اپنا اپنا جواب دے میں تو اپنا حق ادا کر رہا ہوں اپنے حصے کا حصہ ڈال رہا ہوں وہ میں ڈالتا رہوں گا حالات چاہے کچھ بھی ہوں کیا فرو حبیب عمران خان کے ساتھ سو میرا سوال سن لے سوال سن لے حالات کچھ بھی ہوں کیا فرو حبیب عمران خان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ آخری دم تک کھڑا رہے گا حالات چاہے کچھ بھی ہوں دیکھیں دیکھیں حالات اچھے بھی دیکھیں برے بھی دیکھیں ہر حالات میں کھڑے رہے ہیں اس سے برا وقت جو ہے جو ابھی اس قسم کی بروٹیلیٹی چل رہی ہے ایسا وقت جو ہے وہ پہلے کبھی نہیں آیا لیکن میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کنمنس کر رہے ہیں کہ کیا میری ملکی آپشن لیڈر شہب آشریف ہے یا مریم صاحب کر ہے یا بلاول ہے یا آسف علی زرداری ہے یہ میرے لئے آپشن ہو بھئی عمران خان کے مقابلے میں آپ لوگوں کو آپشن کیا دے رہے ہیں اس عمران خان کے مقابلے میں جس نے دنیا میں اسلاموفوگیا کے خلاف مقدمہ لڑا ہے جس نے نموسر ادال اسحالت کا مقدمہ لڑا ہے جس کو عمران خان کو پوری دنیا جانتی ہے آپ بیتر بہن کرتے ہیں میڈیا پر انٹرنیشنل میڈیا اسے دکھاتا ہے ان کی کبھی کوئی خبر بھی چلی ہے باہر کہ مجھے آپ یہ بتائیں یہ اس طریقے سے نہ دیکھیں حالات کو اس ناصل میں دیکھیں ملک کو ترجیلیں یہ تخابات کرمائیں ہم وہ غصے کو اب تھنڈا کریں غصے میں فیصلے نہ کریں تھنڈے دل سے فیصلے کریں سب کے لئے اچھا ہوگا ملک کے لئے بھی اچھا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سعودی عرب ایران یمن کی صلاح ہو سکتی ہے نا لوگوں کے پچاس چاس سالہ قتلوں کی خاندانی دشنیوں کی صلاح ہو جاتی ہے اگر بات چیت ہو تو ہر معاملے کا حل بھی موجود ہوتا ہے شکر ہے میں تحریک انصاف کے لوگوں کے موزے یہ سن رہی ہوں کہ صلاح ہونی چاہیے یہ شکر ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے پہلی دفعہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ صلاح کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ حالات اس نیج پر پہنچ چکے ہیں کہ اس کے لائے کوئی چارہ نہیں ہے لیکن کاش تحریک انصاف نے ایک سال پہلے سوچا ہوتا بہت بہت شکریہ فرو خبی صاحب میرے ساتھ تھے تحریک انصاف کے رہنما بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مہر قانون بیرسٹر چودری ایت ازاز ایسن صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ چوئی صاحب آپ کا چوئی صاحب پارٹیوں سے لوگوں کو جاتے بھی دیکھا ہے چھوڑتے بھی دیکھا ہے دوسری پارٹیاں جوئن کرتے بھی دیکھا ہے لیکن جس طرح تحریک انصاف کی پارٹی تتر بتر ہو رہی ہے شاید آپ نے ایسے حالات کبھی ماضی میں دیکھے ہو میں نے تو اپنی ہوش میں اپنی صافتی زندگی میں کسی پارٹی کے ساتھ اس طریقے سے ہوتا ہے وہ حالات نہیں دیکھے یہ جو حالات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں کیا تحریک انصاف کا مستقبل میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی روشنی ابھی بھی لگ رہی ہے آپ کو یا بالکل تحریک انصاف ختم ہو گئی ہم یہ سمجھیں ایک چیز تو میں پہلے کہتا ہوں آپ کے پروگرام پر دیسیوں مرتبہ پہلے کہا ہے یا دسیوں مرتبہ یہ ایک تویٹر اکاؤنٹ چل رہا ہے جو میری طرح سے سویٹ ہے کہ میں نے پی ٹی آئی جائن کر لیا پی ٹی پر پارٹی کو ان مشکل آراد میں ان کا اس معاملے میں جو مشکل پڑ رہی ہے پی ٹی آئی کے ورکر کو اور ان کو جس طرح ایک دفعہ پکڑتے ہیں مجھ عدالت سے ڈیلیٹ لیتے ہیں دوسری دفعہ پکڑ لیتے ہیں تیسی دفعہ پکڑ لیتے ہیں چوٹی دفعہ پورٹی دفعہ پکڑ لیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ جو بربریت ہو رہی ہے میں ان کا بالکل اب درد ہوں میں نے پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی چوئے صاحب یہ پرسو مجھ سے دو تین لوگوں نے کہا ہے کہ جو چوہدری اعتزاز حیسن صاحب ہیں یہ تمہارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں کیا ان سے یہ پلیز ضرور پوچھنا کہ یہ کیوں اتنی کنفیجن ہے کیا آپ پیپلز پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور دوسری فلاں پارٹی جوائن کر رہے ہیں میں نے ان کو بڑی بار یہ کلیر کیا کہ جب جب چوہدری صاحب میرے پروگرام میں آتے ہیں وہ میرے سوال کا جواب دینے اس پہلے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ شازیہ میں یہ بات کلیر کرنا چاہتا ہوں تمہیں یہ کہتا ہوں میرا کوئی ٹویٹر ایکاونٹ نہیں ہے تو میں نے بھی آپ کے بحاف پر یہ کلیر کیا کہ چودری اعتزاز حیسن کوئی ٹویٹر ایکاونٹ سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے آہ تینکیو آچھا اب آپ کے سوال پہ میں ایک چیز بتاؤں آہ شازیہ ہمارا جو سجربہ ہے سامنے ہے کہ آہ آپ کسی پولیٹیکل اینٹیٹی کو یا شخصیت کو شیاسی آپ اس کو بالکل پارک کر دے ایلیمنیٹ کر اس کو صفحہ ہستی سے مٹا تھا اس کی سیاست ختم نہیں ہو جلتار علی بھٹو شہید کو انہوں اور آپ سے مراد آپ نے یہ پر آپ نے فانسی بیٹھا گی اس کے بعد اس کی پارٹی چار مرتبہ حکومت میں آئی اور سندھ میں تو تسلخوں سے حکومت ہوتی گئی دے نظیر بھٹو شہید ہو گئی اس کے بعد اس کی پارٹی حکومت بھی بنائی اس کا شوہر جو وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہو اب پانچ سال کارٹے لگائے پورے حکومت لیزرداری میں اور اس نے ایسی حکومت چلائی کہ ایک ہومن رائٹ کی ہمیں مجھے نہیں علم کے سرخواست گئی ہو کہ یہ یہاں حکومت دے اس سے زیادتی کی ہے یا اس سے کی ہے ایک پیل کو نیانہ روی فالسی لے کے اور وہ انہوں نے خدارت کی خود آسیب علی زرداری کو ایلیمنیٹ کر دے کی کوشش کی کہ سیاست ختم ہو جائے گا یارہ سال اس نے جیل کٹی زبان اس کی کٹی گئی ہر تخلیف دینے مارے ماحول میں رکھا لیکن سیاست نہیں ختم ہو یہ سیاست نہیں ختم ہو یہ نہیں ختم ہو کیا تحریک انصاف سے نئی جماعتیں نکلیں گی لیکن یہ تحریک انصاف کی واپسی کیسے ممکن ہے مان لیا بھی فاروق حبیب سے بھی میں یہی پوچھ رہی تھی کہ مان لیا یہ حکومت نویمبر میں الیکشنز کرواد بھی دیتی ہے چوبیس پچیس سال کی محنت سے عمران خان نے جو اپنی ٹیم بنائی ٹیم کھڑی کی نظریاتی طور پر لوگ شامل ہوئے ساتھ چلے اب وہ کیسے عمران خان جو ہے دوبارہ سے اتنی جلدی ٹیم بنائے گا یا عمران خان کی ویسے سوچ تو آج یہی ہے کہ کھمبے کو بھی کھڑا کرتے ہیں تو ووڈ تو عمران خان کو ملنا ہے ایک تو مطلب ہے آپ تسلیم کرتے ہیں جو مونلین والے ہی جو سب سے زیادہ اس کے مخالف ہے جو کہتا ہے وہ رانہ سلام اللہ کہتا ہے یا یہ رہ گا یا ہم رہیں گے ایک ہی سب سے پچی نہیں سکتا دوسرا اور جس کے بارے میں خاجہ آسف کلابے ملا رہا ہے اپنی بری آثورٹیٹیو لینگریج میں کہ یہ ختم ہے ختم ہے ختم نہیں ہوتا کوئی اور یہ کی دور میں بتا جوں پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی آپ پیشین گوئی نہیں کرتے ہیں کوئی پیشین گوئی نہیں کرتے ہیں یہ یہ جو ہوا ہے یہ جو کور کمانڈر کے گھر پہ اور میں خصوص میں علامتی طور پر کور کمانڈر کا گھر رہتا ہوں لیکن وہ ٹیکن تقریباً ہر جہاں جو جہاں اٹیک ہوا ہے وہ ایک ہی کیسا ہوتا اس کے بارے میں بڑی تقریبیں کر رہا ہے مزر مزکی آسو رہا رہا ہے ہمارا وزیراعظم بھائی صاحب آپ کی پولیس کی نتی آپ آئی ٹی کو تو بلا کے اس کو پوچھیں آپ کا فیڈل گومنٹ کا آفسر ہے اور آپ کی ایک طرح سے اقادی نگران حکومت کا ماتحت ہے آئی ٹی کو تو بلا کے پوچھیں ٹی کنسٹر کو تو بلا کے پوچھیں بلکل صحیح چوئی صاحب اس کی آزاد شفاف تحقیقات تو ہونی چاہیئے بات یہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیاستدان جو ہے وہ سبق اپنے حالات سے سیکھتے کیوں نہیں ہے جب کل تحریک انصاف اقتدار میں ہی تھی ہم لوگ ہی کہتے تھے ہاتھ تو حلا رکھو کل کو تم لوگوں کا بھی ٹائم آنا ہے جو آج تم لوگ ان کے ساتھ کر رہے ہو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے وقت صدا ایک ساتھ نہیں رہتا یہی چیز آج پی ڈی ایم والوں کو سوچنے کی ضرورت ہے مطلب کہ نہ تحریک انصاف نے سیکھا چلیں تحریک انصاف کو تو پہلی دفعہ حکومت ملی نا وفاق میں لیکن یہ لیک تو تین تین چار چار دفعہ باریاں لے چکے ہیں یہ بھی آج سبق سیکھنے کو تیار نہیں اور خوش ہو رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں لوگ پارٹیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آہ نہیں ہے یہ تو سب کے لیے ندامت کی آہ بات ہے اور اور ان کے سامنے مارے سامنے آنکھوں کے سامنے وہ جو جا رہے ہیں پارٹیاں بدل کے ان پر دباؤ ہے کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بیٹا سولہ سال کا کسی کو کہہ رہے ہیں سواری بیٹی سیرہ سال اور یہ ایک کنسسٹن پیٹرن ہے یہ پنجاب پولیس جس بربریت سے ان کو اٹھا رہی ہے آپ عورتوں کہاں بزیر اعظم صاحب آپ دیکھتے نہیں ہو وزیر اعظم صاحب تو میں سمجھتا ہوں تو ویسے ہی آکے بیٹھ گیا مسافر ہے اس کو مرہ آ رہا ہے وہ اسے چھوڑنا نہیں ہے اسے یہ چھوڑنا نہیں ہے پر وہ تو تو وہ تو موسی نقی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ تب تک ہم کوئی کام نہیں کریں گے جب تک ایک بندے کو نہیں ہم پکڑ لیں گے جو اس میں مولاویز ہے تب تک انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا ہاں ہاں وہ کام کرنے تو آئے ہی نہیں وہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ انہوں نے پورا کیا ہے پہلے دس دن میں اب وہ کام کرنے کو جتوائے نہیں مجھے دیں گے گھرک ہوگا اور لیکن یہ چیز بڑی باد ایک چیز ہے اچھا چائز صاحب رانہ سناولہ صاحب کل ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ حکومت تو بلکل اس بات پر متفق ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی جو ہے وہ لگنی چاہیے ہاں اس کی لیگل گراؤنڈ جو ہیں وہ سٹرانگ ہونی چاہیں گے اس چیز پر غور ہو رہا ہے ساتھ پھر انہوں نے فیاز الحسن چوہان کی بھی بات کی فردوس آشک آوان صاحبہ کی بھی انہوں نے بات کی کہ جس طرح کی باتیں یا بیانات وہ دے رہے ہیں یہ ثبوت یہ چیزیں کافی ہیں پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے ہی تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے لیے کس طرح کا مواد حالات لیگل گراؤنڈ کیسی سٹرانگ ہونی چاہیں گے پہلی بات تو یہ کسی ایک واقعہ پر نہیں منظر ہو ہی نہیں چاہتا ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا ہے نو مارک جتنا بھی ان کو سی ہوا ہے جتنا بھی وہ ایک واقعہ سے نہیں اس کے لیے ان کو اس شادتے اور ثبوت لانے کریں گے کہ تسلسل کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہیں میٹنگ میں کوئی لگ سے ایک سال دو سال تین سال جہاں پارٹیاں پہل ہیں وہاں انہوں نے تسلسل سے دکھا رہا ہے یہ ہم نے ریکارڈنگ کی ہے یہ ہم نے ان کی میٹنگ میں دیکھی ہے اور یہ ہم یہ ہم واش کہنا ہے اور یہ دو سال سے تسلسل کے ساتھ منصوبہ سازی کر رہا ہے کہ رو کے ساتھ ملکے ہم نے پاکستان کو انتظام پہلتا ہے یہ نہیں کہ ایک جلوس نکلا ہے اور اس نے کچھ تنصیبات کو جلا دیا ہے بہت غلط کیا ہے بالکل سنا ہونی چاہیے پر اس پر پارٹی کو بین نہیں کرتا تو دوسرا سیویلین کے مقدمات ملٹری کوٹس میں چلنے کے حوالے سے جب رانہ سناولہ سے ہی پوچھا گیا کہ چل سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب سیویلین فوجی تنصیبات کو جا کر نقصان پہنچائیں گے اور پھوڑ کریں گے تو ان کے مقدمات جو ہیں وہ ملٹری کوٹس میں چلیں گے کوئی ٹریفک میجسٹریٹ کے سامنے تو نہیں ان کو پیش کریں گے نہیں یہ تو غلط کیا تھا جورم کی کا ٹریل جو ہے ملٹری کوٹس میں چلیں گے اور یہ خیصہ تو انیس اوٹھانوے کا تھا دوہزار چودہ میں وہ اٹھانوے اور چودہ تک کوئی فوجی عدالت نہیں لگی دوہزار چودہ میں سولہ دسمبر کو جب وہ آرمی سکول کا باقیہ ہوا تو ایک شور سا پڑا ایک قبلش دماغ ان کو فوجی عدالتوں میں ٹرائی کرنا چاہی تو فوجی عدالتیں بنائی تھے لیکن اس کے لیے آہ اکیسویں آئینی ترمیم کی گئی بلکل ترمیم کرنے پڑی کہ فوجی عدالتوں کے لیے گنجائش اور سپیس کریں وہ ترمیم اکیسویں ترمیم آئینی ترمیم بھی اس کی ایک سنسیس کلاوز کی جس میں بیاد قانون میں لکھا یہ دو سال سال چڑھے گی اب اکیسویں ترمیم دو سال میں ختم ہوگی ہے ہاں اور ابھی وہ قدمات پہ ہی ختم ہوئے تھے وہ ترمیم اکیسویں اکیسویں ترمیم دو سال کے لیے مزید اس کو بڑھایا گیا اکیسویں ترمیم دو سال میں ختم ہوگی اور اس کے بعد پھر فوجی عدالت سے نہیں لگ سکتی جبکہ آپ آئیں تو میں ترمیم نہیں کریں گے اور ترمیم مجھے ، اکیسویں ترمیم کرنے کے لیے آپ کے پاس دو سو اچھائیس من بند ہی نہیں ہے کامیت ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ پاکستان پیپلس پارٹی کے سینئر مائر قانون بیرسر چودری اعتزاز حسن میرے ساتھ کے بہت شکریہ آپ مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتے ہیں ایک وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار سابر شاکر مجھے جوئن کر رہے ہیں سلام علیکم بہت بہت شکریہ سابر شاکر صاحب آپ کا سابر آمیر کیانی کے پریس کانفرنس سے شروع ہونے والا سلسلہ پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ آج آخری پریس کانفرنس تھی ابھی تک جب میں پروگرام کر رہی ہوں عبرار الحق صاحب کی انہوں نے بھی پارٹی چھوڑ دی سیاست کو وہ کہہ رہے ہیں میں بھی بریک لے رہا ہوں پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے سیف اللہ نیازی مالکہ بخاری فواد چودری بڑے بڑے لوگ جس کا بھی آپ نام لے لیں پی ٹی آئی کے سے سب لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا مستقبل لگ رہے آپ کو تحریک انصاف کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ کا تو سب سے پہلے یہ جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں پارٹی چھوڑ کے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی کرپشن چارجز نہیں ہے کوئی نیپ کی فائل نہیں ہے آج سے پہلے تک جتنی بھی پارٹی میں ٹوٹ پوٹ ہوتی تھی تو وہ نیپ کی فائل دکھائی جاتی تھی اور اس کے بعد یہ سارا تیہ پانچہ کیا جاتا تھا آخری جو سب سے بڑا کام ہوا تھا وہ سال دو ہزار دو میں ہوا تھا جب پیٹریوٹس بنائے گئے تھے اور نیپ میں بارہ بہترین جو بڑی بڑی فائلیں تھی ان کو تلاش کیا گیا تھا اور اس کی بنیاد پہ وہ پیٹریوٹس بنے تھے یہ پہلا موقع ہے کہ آہ اس بار فائلیں نہیں دکھائی جا رہی ہیں بلکہ آہ جیلیں دکھائی جا رہی ہیں جیلوں میں جاتے ہیں اور وہ جا رہے ہیں تھری ایم پیو کہتا ہے نقشے 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 امن نقشے اندیشہ امن تھری ایم پیو اب یہ ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے اس بار یہ پڑے لکھے لوگ ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور بیرونی ملکوں کی شہریت چھوڑ کے آئے ہیں پاکستان کے لیے آئے تھے پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ کنارہ کا شور رہے ہیں وہ اگلی پارٹیاں جوائن نہیں کر رہے جتنے بھی آپ نے نام لیے ہیں اس وقت سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں تو کوئی اور پھر ان سب کے اگر آپ سٹیٹمنٹس پڑھیں تو وہ ایک ہی پرسی ہوتی ہے ایک ٹپل کے ورڈ سیپ دیکھ کے میسیج پڑھ رہا تھا اس میں بیٹی کا ذکر ہے بیٹے کا ذکر ہے شوہر کا ذکر ہے بیوی کا ذکر ہے ماں کا ذکر ہے اور کوئی کینسر سروائیور شریف مزاری سے لے کہ ملح کا بخاری تک آپ دیکھ لیں پھر عبرال الحق صاحب کو آج سنا آپ نے تو یہ ایک علمی ہے ٹریجیڈی ہے اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سٹرٹیجک پاوز ہے جو میں سمجھ سکتا ہوں لیکن کہہ رہے ہیں نئی جماعتیں نکلیں گی تحریک انصاف سے جانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ایک نئی پارٹی کے ساتھ سامنے آئیں گے تحریک انصاف حقیقی تحریک انصاف پاکستان کے نام سے ایمکی ایم کا اشر بھی ہم نے دیکھا ہے پھر نون سے قاف نکلتی بھی ہم نے دیکھی ہے تو یہ سب کچھ ماضی میں ہوا تو ہے تو وہی کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہونے جا رہا ہے پرانا سکرپٹ ہے نا کوئی نئی چیز تو ہے نہیں پرانا سکرپٹ ہے پرانا طریقہ کار ہے اور ہو سکتا ہے ان کو شارٹ ٹرم کوئی شاہدہ بھی ہو جائے لیکن ان دا لانگ رن لانگ ٹرم کو فائدہ ہوگا بالکل نہیں وہی نواز شریف صاحب اس وقت موجود ہیں پی ایم ایل موجود ہے کاف لیگ بنی اور اس کے بعد ختم ہو گئی متحدہ مجلس عمل بنی اور ختم ہو گئی حقیقی بنی اور اس کا وجود ختم ہو گیا ساری پارٹیاں ایم کی ایم کی آپ تازہ ترین مثال ایم کی لے لیں اب وہ جتنے بھی حصے بخرے کیے تھے وہ سارے کے سارے حصے بخرے اب دوبارہ اکٹھے دوبارہ اکٹھے ہو گئے دوبارہ اکٹھے کر کے آپ پیش کر دیا گیا اور کس کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف مسلم نواز کے جتنے بھی دھڑے بنے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ سارے واپس آگئے کاف لیگ مسلم نواز سے نکالی تھی اب وہ چودی شجال صاحب جو ہیں اس وقت وہ سارے کے سارے واپس انہی کو لیکن موجودہ سینریو میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو تحریک انصاف کہاں گھڑی ہوگی اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوتے ہیں شازیہ تو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نہیں ہرا سکتا کوئی بھی نہیں ہرا سکتا فری اینڈ فیر الیکشن کی صورت میں بطلب کہ خان صاحب کسی ایک عام آدمی کو بٹے ہیں وہی راہ چلتے ہوئے کسی بھی بندے کو اپنے کسی ورکر کو کارکون کو کسی کو ٹکٹ دے دیں کسی کو بھی دے دیں ذرفقار علی بھٹو صاحب اس کے بعد نواز شیخ صاحب کا دیکھ لیں تو تھرڈ میجارٹی جب پر آئی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا بڑے بڑے برج اُلٹ گئے تھے بڑے برج بڑے بڑے نام اُلٹا دیا تھے اور یہ فرس ٹائم نہیں ہو رہا آہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ تو آپ دیکھیں ان کی تو سرویس تھوڑی تھوڑی ہیں اب بڑا نام نظر نہیں آتا لیکن آکستان پیپلز پارٹی کو اگر آپ دیکھیں اور پھر مسلم نواز کو پیپلز پارٹی ذرفقار علی بھٹو صاحب پیک پہ تھے تو پہلی لکٹ پتہ کون سی گرائی گئی تھی وہ تھی غلام مصطفہ گھر گورنر پنجاب ان کا دایاں بازو وہ توڑا تھا پھر غلام مصطفہ جتوئی پھر صدف حروب لگاری یعنی کہ وہ سارے بڑے بڑے نام کہاں گئے پاکستان پیپلز پارٹی تو ہے بلکل وہ سارے نام فنا ہو گئے پیپلز پارٹی موجود ہے پیپلز پارٹی آج بھی افتدار میں انجوائے کرتی اور اسی وہی آپ کہہ رہے ہیں ساری سیچویشن کے باوجود بھی عمران خان کے ووٹر کو کوئی فرق نہیں پڑا عمران خان کا ووٹر وہیں کھڑا ہے وہیں کھڑا ہے بلکہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ کھڑا ہے میں نے ابھی کل کیا اپنے ٹویٹر پہ چوبیس کنٹوں میں ایک لاکھ نبوے ہزار رائے لوگوں نے دی ایک لاکھ نبوے ہزار میں صرف چار پرسنٹ تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمن اور نواز شریف صاحب زرداری صاحب حمزہ شباز مریم صاحبہ اور جماعت اسلامی چار پرسنٹ نائن پانچ پرسنٹ اور نائنٹی فائل پرسنٹ اور باقی بھی اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو سرویز ہو رہے ہیں اس ہی میں آپ دیکھیں ابھی آپ اپنے ٹویٹر پہ جائیں اور آپ یہ سرویز کریں تو آپ کوئی پتہ چاہ جائے جائے گا اس کی ویزن یہ ہے کہ اب بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی جب آپ کسی بھی ایک دیکھیں پولٹیکل جو لیڈر ہے وہ پچیس سال میں یہ فصل تیار ہوئی ہے عمران خان صاحب اور پچیس سال سے لوگ اس کے ساتھ ہٹیش ہوئے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آرٹیفیشل طریقے سے یہ جماعت بنی ہے یہ آرگینک وی میں بنی ہے اور ان کا جو آڈینس ہے وہ پچیس سال پہلے سے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا جو آج اس کی کسی کی عمر تیس ہے کسی کی پیلتیس ہے کسی کی چالیس ہے کسی کی پیلتالیس ہے اور خواتین کی بڑی تعداد پھر یہ جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا ہے اور خواتین کے ساتھ بچوں کے ساتھ چادر اور چادر بیواری کو جو پامال کیا ہے جس چودہ جماعتی حکمرہ انتہاد نہیں گھروں گھر گھر جا کے اس طریقے سے تلاشی لی جا رہی ہے اس کا پی ڈی ایم کا کوئی ووٹ بینک نہیں بڑھ رہا اس کا یہ کسی کا ایک ووٹ نہیں بڑھ رہا ایک ووٹ بھی اس کے ووٹ کم ہو رہے ہیں اور ہمارے ہاں ایک کلچر ہے اور یہ فوکس کیس کو یہ کیا جا رہا ہے پنجاب اور خیبر پختنکہ کو دو صوبوں کو دونوں کا کلچر کیا ہے دونوں کا کلچر پنجاب کا کلچر بھی یہی ہے اور خیبر پختنکہ کا بھی وہ کہتے ہیں پیار محبت سے تو ہمارے ساتھ بات کر لیں تو بہت اچھی بات ہے جب آپ کسی کو مکہ دکھاتے ہیں تو جواباً وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک کمزور ہے وہ کمزور بیٹھ جائے گا کچھ دیر کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہیں بیلٹ کا لوگ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن ان کو موقع ملے گا ہمیں تو بتایا بات ٹھیک ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو ابھی کچھ نام تھے جو چھوڑ کے گئے ہیں ابھی تو ایک بلمبی لسٹ باقی ہے اب تو تنزن یہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جان چھوڑانی ہے تو جو اے نا وہ آکے پریس کانفرنس کر دو نوبت یہاں تاک آگے جان چھوڑے گی زیشان دیکھیں آپ شادیا کہ جو جھتیس کیا کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہ آیا کریں جھتیس کہتے ہیں توی پریس کانفرنس کریں پریس کانفرنس کریں اور آپ کو رہائی مل جائے گی یعنی اس طریقے سے اوپر تک پتا چل گیا ہے کہ جیس کیا ہے اور وہ ہی پانچ جملے ہیں پانچ جملے آپ بولیں آپ کا وہ 3 MPO بھی ختم آپ کا وہ ٹرائل بھی ختم لیکن ایک چیز ٹھیک ہے اس زیادتیاں تحریک انصاف نے بھی اپنے دور میں کی ہیں آج جو پی ڈی ایم کر رہی ہے وہ بھی غلط ہے لیکن آپ یہ چیز مانتے ہیں یا آپ اس چیز کو ریالائزیشن اب کیا لوگوں میں بھی آگئی ہے کہ تحریک انصاف نے وہ غلطیاں جو پچھلے ایک سال میں کی ہیں تحریک ادم اعتماد کے بعد اگر وہ سٹیپس عمران خان نہ اٹھاتے کینٹی اسٹیبلشمنٹ جو انہوں نے ایک بیانیا بنایا جس طرح انہوں نے لوگوں کو چارچ کیا باہر نکلے سال ڈیڑھ سال میں الیکشنز تو ہو ہی جانے تھے پھر کبھی امریکی سازش پھر کبھی جنرل باجوا کبھی اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان کے اس بیانیے نے اور پھر سب سے بڑی غلطی ان کی جو پنجاب اور کے پی کے کی اس امبلیوں کو انہوں نے ڈیزولف کیا پرویز الائی کہتے رہ گئے کہ آپ یہ قدم نہ اٹھائیں اپنے ہاتھ میں کچھ تو رہنے دیں آپ کے ساتھ بڑا برا ہوگا اور ویسا ہی ہوا یہ کچھ ایسی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے آج تحریک انصاف اس نائز پر پہنچی ہے اس میں بہت سارے کچھ کریکٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف میں تھے کچھ ایسے کردار جنہوں نے عمران خان صاحب کو اس انداز میں انہوں نے کہا کہ بس آپ دوا کے رکھے جیسے ایک زمانہ تھا نواز شیف صاحب کو کہا کرتے تھے کہ میاں صاحب تو ان کے رکھو اور بلکل ٹھیک ہے نا میاں صاحب تم کے رکھو یہ بات کہی جاتی تھی تو عمران خان صاحب کو بھی کچھ لوگوں نے ایسے مشورے یقیناً دیے ہوں گے اور اگر سیزنڈ پولیٹیشنز جو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے اور وہ کچھن کیبنٹ میں ہوتے تو یقیناً سیچوئیشن مختلف ہونی تھی کیونکہ گراؤنڈ ریالیٹیز جو ہیں وہ بہرحال یہی ہیں جو کہ ہم بیان کر رہے ہیں اور نہیں آپ پرویز الہی سے زیادہ سیزنڈ پولیٹیشن کون ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی کوئی ینگ پولیٹیشن نہیں ہے ان کا بھی ایک سیاسی کریئر ہے آپ پرویز الہی دیکھیں پرویز الہی تو مشورے دیتے رہے گے کہ جو ٹکر آپ لے رہے ہیں خان صاحب آپ وہ ٹکر نہ لیں آپ نے جو ایک بیانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا لی ہے وہ نہ لیں خان صاحب کو سمجھانے والے بہت تھے لیکن وہ خان صاحب ہی کیا جو سمجھ جائیں نہیں ایسا اس میں یہ تھا ایک بات اور بھی بتا دیں کہ وہ مریم صاحبہ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے وہ کیا پاور ٹاکس ٹو پاور ٹھیک ہے اور پاور ٹاکس ٹو پاور جو ہے وہ یہی تھا کیونکہ ایک طرف آپ کو وہ ان تمام کو جنہوں نے آپ کی گریبان پکڑے آپ ان کے ساتھ صلاح کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوسری جانب وہ جماعت وہ لیڈر جس نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ بڑا ہمبل ہے اور وہ آخری دن تک سپورٹ کرتا رہا تو اس کے ساتھ آپ یہ کیا لیکن یہ سیچویشن مذاکرات کیے بغیر تو سنبھل نہیں سکتی اور عمران خان مذاکرات آپ پی ڈی ایم سے تو ظاہرہ کریں گے نہیں بات آئے گی اسٹیبلشمنٹ پر پھر سوال اٹھتے کی کیا آپ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے بات کرے گی جنرل باجبہ صاحب کو کیا کچھ نہیں کہا گیا تھا تو اس کے بعد پھر انہی کا ڈرائنگ روم تھا وہی مریم صاحبہ تھی اور وہی پی ایم ایل این اور وہی نواز شریف صاحب کے بندے وہی سب کچھ تھا وہی ساڑا کچھ آباد ہوا تھا مینس پاکستان ہے پاکستانی سیاست ہے یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی impossible نہیں ہے پاکستانی سیاست میں بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کر سابر شاکر میرے ساتھ شکریہ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا فیڈبیک ضرور دیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ